پرانے سمیں کی بات ہے کسی گام میں ایک بڑھیا رہتی تھی وہ بہت ہی نیم درم سے ورت رکھا کرتی تھی ایک دن بکوان کے گھر سے یمدود اسے لینے آگئے اور وہ ان کے ساتھ میں چل پڑی چلتے چلتے گہری ندی آئی تو یمدود بولے کی مائی تم نے گودان کیا ہوا ہے یا نہیں بڑھیا نے ان کی بات سن کر من میں سردہ سے گائے کا دہان کیا اور وہ ہے ان کے سمکس آگئی بڑھیا اس گھائے کی پوچھ پکڑ کر ندی پار کر گئی وہیں یمدودوں کے ساتھ پھر آگے بڑی تو کالے کتے آگئے یمدود بولے کتوں کو دان کیا تھا بڑھیا نے من میں کتوں کا دھیان کیا تو راستے سے ہٹ گئے ہو اب بڑھیا پھر سے آگے بڑی تو راستے میں اس کے سر پہ کوئے نے چونچ ماننا چالو کر دیا یمدود بولے مائی برامن کی بیٹی کے سر پہ تیل لگایا تھا بڑھیا نے برامن کی بیٹی کا دھیان کیا تو کوئے نے چونچ ماننا بند کر دیا کچھ آگے بڑے تو بڑھیا کی سر پہ کاٹے چوبنے لگے یمدود پھر سے بولے مائی کسی کو کٹاؤ دان کیا تھا بڑھیا نے دھیان کیا تو کٹاؤ ان کے پیروں میں آگے بڑھیا پھر آگے بڑھی جب یم لوگ لے کے گئے چطرگوب جی مہاراج بولے اے دھرم راج جی مہاراج بڑھیا نے دان پھنے بھوچ کیا لیکن آپ کی نہ تو کوئی کہانی سنی نہ ہی کوئی دان پھنے کیا تو میں پرم دھام کا دروازہ کیسے ان کے لیے کھول دوں ساری بات سننے کے بعد بڑھیا بولی ہے بھگون آپ مجھے سات دن کے لیے دھرتی پہ بھیج دیجئے میں دھرم راج جی مہاراج کا ورث رکھوں گی ادھیاپن کروں گی اور واپس آ جاؤں گی بڑھیا مائی کو واپس دھرتی پر اپنے گاؤں آ جاتی ہے اور گاؤں آنے پر اسے سب بوتنی سمجھ کر اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں تب وہیں اپنے گھر گئی تو بیٹا بھو نے بھی دروازہ بند کر لیا بڑھیا نے کہا کہ میں بوتنی نہیں ہوں میں تو دھرم راج جی کی آگیا سے واپس دھرتی پہ سات دن کے لیے آئی ہوں ان دنوں میں میں دھرم راج جی کا ورث کروں گی اور ان کا ادھیاپن کر کے پر ام لوگ واپس چلی جاؤں گی بڑھیا کی بات سے آسوست ہو کر بیٹے بھون نے ان کے لیے پوجہ سامگری کا انتجام کر دیا لیکن جب بڑھیا کہانی کہتی تو وہیں ہکارہ نہیں بڑھتے اس سے بڑھیا پھر اپنے پڑوسن کی کہانی سناتی اور وہیں ہکارہ بھرواتی سات دن کی پوجہ ورث ادھیاپن کے بعد دھرم راج جی نے بڑھیا کے لیے بیمان بیشتے ہیں شرک کا بیمان دیکھ اس کے بیٹا بھو کے ساتھ سارے گاؤں والے شرک جانے کی تیار ہو جاتے ہیں بڑھیا نے کہا کہ تم کہاں تیار ہو رہے ہو میری کہانی تو پڑوسن نے سنی تھی اس لیے وہیں میرے ساتھ جائے گی سارے گاؤں والے بڑھیا سے دھرم راج جی کی کہانی کا آخرے کرتے ہیں تب بڑھیا انہیں دھرم راج جی کی کہانی سناتی ہے کہانی سننے کے بعد ہم واسی بیمان میں بیٹھ کے سرک لوگ چلے جاتے ہیں دھرم راج جی کہتے ہیں میں نے تو بیمان کیول بڑھیا کو لینے کے لیے بے جاتا بڑھیا مائی کہتی ہے ہی دھرم راج جی معراج میں نے جو پڑھنے کیے ان کے آدھا بھاگ گاؤں والوں کو دے دیجئے اس طرح دھرم راج جی نے گرام باشیوں کو سرک میں جگہ دے دی ہی دھرم راج جی معراج جی سے آپ نے بڑھیا کے سبی گرام باشیوں کو سرک میں جگہ دی اسی طرح ہمیں بھی دینا کہانی سن کر خکارہ بڑھنے والوں کو اور کہانی کہنے والوں کو بھی جگہ دینا ہی دھرم راج جی معراج آپ سبی کو سکھ شانتی اردان کرنا جے ہو دھرم راج جی مہراج کی